آج انہوں زوانوں کے کیا حالات ہیں؟ میں ماتوں پٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کمپنی جب پروڈکٹ بناتی ہے اور وہ کمپنی کہے میری اس پروڈکٹ کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے تو ہم کیا کہیں اس کمپنی کو اصلی بتاتے ہی بھی نکلی بتاتے ہی ہم کہتے کمپنی نکلی ہے یعنی ایک کمپنی اپنے سوان کی گارنٹی وارنٹی دیتی ہے ہم کہتے کمپنی اچھی ہے آج آج ماتا پٹا جب اپنی سنطان کو اپنی چل چل سمپتی سے بے دخل کرتے ہیں تو سنطان کا نرمان کرنے والا کون دوست کس کو دیں کون ہے اس کا دوستی ارے جب ریشیو نے کہہ دیا ماتا پٹا راچاری ہے تین ہی نرمان کرنے والے ہیں تین ہی نرمان کرتے ہیں پھر نرمان کرنے والوں میں دوست ہیں یا یواؤں میں دوست ہیں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہوگا آج میں چریتر کے اوپر زیادہ بولتا ہوں میں برمسریہ پر زیادہ بولتا ہوں آج یواؤں کے برمسریہ سپنوں میں بھی نہیں رہا ارے برمسریہ پالنگی تو بات دور کرو سمجھ تک نہیں سننا لکھا برمسریہ ہوتا کیا ہے آج میں اگوان اتنی ڈپریسن میں ہے اتنی تناب میں ہے دور دور سے بھاگ بھاگ کر آتے ہیں کالیک لڑکا ہے اگر کل میں بیگ ہے کچھ نہیں ہے اکیلا میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہوں بولا میں کرناٹک سے آیا ہوں میں نے کہا بیگ کہاں ہے رخواتیں بولا جی بیگ نہیں ہے میں تو گھر سے بھاگ کر کے آیا ہوں میں دکھ میں ہوں آتم ہتیا کرنے کا عمل کرتا ہے لیکن آپ سے جڑے تو کچھ آسائیں لگی نوزوان آیا لیکن پھر کیا ہے ماتا پتا کے پھر فون پر فون پھر فون پر فون ارے موزوانوں کی سمجھیاں کو سمجھا نہیں جا رہا ہے ایک سمجھ تھا ماتا پتا موزوانوں کو سمجھ پڑیس بیا کرتے تھے کہتے تھے کہ بیٹا تیرے توٹہ نفر بھی دیکھانا ہوگا آرجیت بھی کھیلانے تیرے سارے اُلانے بھی اٹھانے پر لوگوں کی کا کچھا مت ہو یہ یوں لانا نہیں اٹھے گا آج کون ماتا پتا ہے جو اپنے بچوں کو پر اُسری کے پر کھل کر بولتا ہے میں پھر کہنا تھا تو آپ سے ماتر آج آپ جین میں آئے ہو جین کی دکانوں پر گھوم لینا جین کی پرسید کتابوں کی دکانوں پر گھوم لینا کہ دیپرمشری کی کوئی پسٹک مل جائے تو مجھے پکڑ لینا یعنی سریتر کی کوئی بات کرتا ہے تو آر یہ سماج کرتا ہے دوسرے کے بخص کی بات نہیں ہے جس کے جیون میں سریتر ہوتا ہے وہی سریتر پر بولتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زیادہ سمیں نہیں لینا چاہتا ستیارت پرکاس کا دویتی سمولاس پڑھنا ستیارت پرکاس کی دویتی سمولاس میں میں رشید ڈیانن جی نے سمکر کر رکھا ہے برمشری پالن کے لاب کیا ہے برمشری ناس کی ہانیا کیا ہے اور برمشری پالن ہو کیسے سکتا ہے رشید ڈیانن جی نے ایک جگہ نہیں کوئی بار دوھرایا ہے جب کسی بات کو رشید ڈھوراتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت بہت مہتو پرن ہے وہ بہت بہت ضروری ہے بار بار رشیدان جس کو ڈھوراتے ہیں دویتی سمولاس میں ڈھوراتے ہیں پھر دویتی میں ڈھوراتے ہیں لیکن آج آج کی شیط پر کسی کا دھیان نہیں ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں ستیارت پرکاس جرور پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور برمشری کے بارے میں برمشری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو کھول کر بتائیں کہ برمشری پانن ہو جائے گا ایسا نہیں کام چلے گا چھٹی ساتھویں کے بچے چھٹی ساتھویں کے بچے آج جیو نست رہیں چھٹی ساتھویں کے پرتی دن کتنے میسیز آتے ہیں میرے ساتھ اللہ بک دس ہزار نوزوان جوڑے ہوئے دس ہزار دس ہزار اس دیس کی طرف سے کیا سوارب ہے دس ہزار بچوں میں سے بچے جب مجھے کہتے ہیں میں آتم ہٹک کرنے جا رہا تھا میں ڈپریسن میں ہوں اب دس ہزار میں سے یہ حالات ہے تو اس دیس کے لوگوں کا جوانوں اور کیا حالات ہوں گے اور کہتے ہیں تلوارب کی چھاؤں میں دیس کی آزادی چلتی ہے اتیاز کچھ اور مڑ جاتا ہے جس اور دیس کی زوانی چلتی ہے میرے دیس کی زوانی کچھ اور جا رہی ہے آپ خود آنکھلن کر لیجئے تو میں پھر آپ سے نیویدن کرتا ہوں ستیارت پرکاس پڑھئے اور اپنے بچوں کو جرور پڑھائیے زیادہ نہیں کر سکتے کم سے کم ہر دیس کی کو ستیارت پرکاس کا دیوٹی ہے سمجھنا تو بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے بہت دھیان سے اور چطورت سمال اللہ میں اور میسے اس باتیں ہیں تو میں یہیں اپنی والی کو ویرام دیتا ہوں نمستے